ہر عبادت سے بڑھتر عبادت نماز ساری دالت سے بڑھ کر ہے دالت نماز ہر عبادت سے بڑھتر عبادت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھا اللہ تبارک وطالعہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک وطالعہ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک وطالعہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے اور اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی شہدہ کے ساتھ رکھے گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو احمد علی چینل کے ناظرین ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدین شینل کے ناظرین آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں نبی کرم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو امام ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور امام ابن ماجہ اور دیگر کثیر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے کہتے ہیں کہ نبی کرم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اشارت فرمایا اکید عالم صل اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی علیہ وآلہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارق کر لے میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری جو محتاجی ہے اسے دور کر دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر تو نے ایسا نہ کیا مَلَأْتُ يَدَئِكَ شُغْلَ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ اشارت فرمایا تو پھر میں تیرے دل کو دنیا کے کام دھندوں سے دنیا کی مصروفیات سے تیرے ہاتھوں کو بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا جو دروازہ ہے وہ بھی بند نہیں کروں گا خالقِ کائنات نے ہمیں اب بس پیدا نہیں کیا اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ ہمارا جو مقصدِ حیات ہے وہ کیا ہے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ اور میں نے جن اور آدمی اس لیے پیدا کیے تاکہ وہ میری بندگی کریں یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے باقی دنیا کی تمام چیزیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ بندہ عبادت کے کام میں ان سے مدد حاصل کرے انسانی زندگی کا اصل مقصد شہد بنانا مال جمع کرنا لہو لائم میں پڑھنا نہیں ہے اس لیے ہر بندے سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ عبادتِ الہی میں گزارے اس کی ساری فکر اور اس کی تمام کوششیں اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس فکر اور اس کوشش کی برکت سے اس کے تمام جو معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں گے اور اس کے جتنے بھی امور ہیں وہ سارے کے سارے قابل اتمنان رہیں گے اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو اور باقی تمام معاملات کے اندر انسان کو ازاد چھوڑ دیا جائے بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے ہے وہ سوتا اس لیے ہے تاکہ عبادت میں اسے راحت محسوس ہو وہ کھاتا اس لیے ہے تاکہ عبادت کے لیے اس کے وجود کے اندر قوت پیدا ہو جائے یہ کماتا اس لیے ہے تاکہ اپنی اور اللہ کے بندوں کی جو ضرورتیں اور حاجتیں ہیں یہ انہیں پورا کر سکے لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مال کمانے میں بندہ اس قدر مصروف ہو جائے کہ عبودیت کا جو اصل مظہر ہے یہ اسے بھول بیٹھے جیسے نماز ہے روزہ ہے اور دیگر عبادت ہیں یہ ان میں کتاہی کرنے لگے سونے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرے کہ عبادت کا وقت فوت ہو جائے کھانے کا اس قدر رسیہ ہو جائے کہ فرائض کو چھوڑ بیٹھے ایسا اگر ہوا تو بندے نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو گویا کہ فوت کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا جو درست راستہ تھا گویا یہ اس سے بٹک چکا ہے پھر نتیجہ کیا ہوگا یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے ہم نے عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازی کرنا ہے حضرت مولا مشکل کشاہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ فرماتے ہیں کہ آج عمل ہے فَإِنْدَ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب آج حساب نہیں ہے عمل کا موقع ہے اور کل کل فرمایا حساب ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا اس وقت انسان چاہے گا کاش زمین پر بھیجا جاؤں نماز پڑھوں گا روزیں رکھوں گا مخلوق خدا کی خدمت کروں گا تمام عبادات کو بجا لاؤں گا جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ان تمام معاملات میں میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا لیکن اس وقت حساب ہوگا عمل کے لیے زمین پر نہیں بھیجا جائے گا اس سلسلے میں ہم نے حدیث قرسی کو شامل کیا اس میں ہماری اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے وہ میری عبادت ہے اس عبادت کے لیے اپنی ذات کو فارغ کر لو اور وقت نکالو تو یقین رکھو میں تمہارے دل کو مالداری سے بھر دوں گا دنیا کے بارے میں تجھے قنات کی دولت سے نواز دوں گا تیرے دل کو تمانیت ملے گی اور تیری حاجت کو پورا کر دیا جائے گا اور اگر ایسا نہ ہوا بلکہ تُو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا سونے کو نماز پر ترجیح دی اپنی دنیاوی مشغولیات اور مصروفیات کو عبادت پر ترجیح دیتا رہا تو یقین رکھ تیری جو محتاجی ہے وہ بھی رہے گی اور مشغولیت سے تیرے ہاتھوں کو اس قدر بھر دیا جائے گا کہ تُو کھائے گا تو ضرور مگر آسودہ نہ ہوگا سوئے گا تو ضرور لیکن سکون نہ پائے گا اور نہ ہی دنیا کے کام دھندوں سے تجھے فرصت ملے گی تو مدیلی چینل کے ناظرین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے لیے اپنی ذات کو فارغ کر لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سب سے پہلا فرض نماز ہے نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین لکن ہے ہر مسلمان آقل بالغ مرد ہو خواہ عورت ہو ان کے اوپر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور سواب پچاس کا مل جاتا ہے اس کی جو فرضیت ہے یعنی جو نماز کی فرضیت ہے اس کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی انکار کر دیتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور جو جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ فاسق ہے وہ سخت گناہگار ہے اور عذاب نار کا حقدار بن جاتا ہے اس لیے مدیلی چینل کے ناظرین ہمیں اپنی نمازوں اپنی عبادات کی طرف توجہ کرنی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم قرار دے دیا جو ہمارا مقصد حیات ہے ہمیں اس پر اپنی نگاہ دوڑانی ہے اور حقیقی طور پر جیسا حق ہے ویسی عبادات کر کے ہمیں اپنے رب کو اس دنیا میں ہی راضی کر لینا ہے اور یاد رکھئے جس نے اللہ تبارک و تعالی کو دنیا میں راضی کر لیا آخرت میں بھی وہ کامیاب ٹھہرے گا تو مندر چینل کے ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں چند احکام نماز کو شامل کرتے ہیں کسی بھی شخص کے موں کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے اب یہ مسئلہ دوحال سے خالی نہیں ہوگا یا تو کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا نمازی آیا اور اس کے چہرے کی طرف موں کر کے کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا اور یا پھر یہ نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی دوسرا شخص آیا اور اس نے اس کے چہرے کی طرف موں کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا دونوں ہی صورتوں میں کیا حکم ہوگا دیکھیں کسی بھی شخص کے چہرے کی طرف موں کر کے نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے یہ مکرو ہے ہاں جو شخص موں کرے گا مثال کے طور پر نمازی نے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف چہرہ کر کے نماز شروع کر دی اور وہ پہلے سے ہی اس کی طرف موں کر کے بیٹھا ہوا تھا اب کراہت نمازی کے اوپر ہے اور اگر نمازی پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا اور بیٹھنے والا بعد میں آیا یا بیٹھنے والا پہلے سے بیٹھا تھا لیکن اس نے چہرہ بعد میں نمازی کی طرف کیا تو اب کراہت اس کے اوپر ہوگی تو کسی بھی شخص کے سامنے موں کر کے اس کے چہرے کی طرف نماز پڑھنا یہ مکروح تحریمی ناجائز ہے ہاں اگر بیچ میں کوئی اور شخص حائل ہو جائے اس طرح کہ اگر قیام میں یہ جاتا ہے تب بھی وہ دوسرا شخص جو اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے چہرے کی طرف نظر نہیں پڑتی اور نہیں بیٹھنے میں پڑتی ہے تو تب کراہت نہیں فرض کر لیں کہ بیٹھنے میں تو درمیان میں اس حائل ہونے والے شخص کی وجہ سے دوسرے کے چہرے کی طرف نظر نہیں پڑتی لیکن جب یہ قیام میں جاتا ہے تو پھر دونوں کی ایک دوسرے کے چہرے کی طرف نظر جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ کراہت باقی رہے گی تو لہٰذا ہونا یہی چاہیے کہ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ شخص جو قبلہ کی طرف مو کر کے بیٹھا ہے یہ اس کی پیٹھ کی طرف مو کر کے نماز پڑھ لے یا اگر یہ پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی بھی آنے والا شخص یا پہلے سے بیٹھا ہوا شخص اس طرف چہرہ نہ کرے جس طرف نمازی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ نہ اس کی نماز میں کراہت آئے نہ اس کے اوپر کراہت لوٹے آئیے مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اس دوران سورج غروب ہو گیا یعنی دو رقاتیں اثر کے وقت میں پڑھی اور باقی جو دو رقاتی تھی وہ مغرب کے وقت میں جا کے کمپلیٹ ہوئی تو کیا اس صورت میں نماز اثر ادا ہو گئی یا نہیں جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نماز اثر ادا ہو گئی کیونکہ نماز مغرب کا جو وقت ہے یہ بھی کامل وقت ہے اور اس سے پہلے جو وقت تھا وہ بھی نماز اثر کا وقت تھا تو کامل سے کامل میں داخل ہوئے تو اس صورت کے اندر اس کی جو نماز ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ نماز اثر دوسرا وقت شروع ہو جانے کی بنا پر ادا ہی نہیں ہوگی البتہ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اثر کی نماز کو بغیر کسی وجہ شرعی کے اتنی تاخیر سے پڑھنا کہ مکرو وقت شروع ہو جائے یہ نجائز اور گناہ ہے بلکہ روایتوں کے اندر ایسے بندے کو منافق کہا گیا ہے لیکن تاخیر ہو جائے تو تب بھی نماز کو ترق نہیں کر سکتے فوقاہ نے فرمایا اس دن کی نماز اگر کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے اگرچہ مکرو وقت شروع ہو چکا ہے تو اس کو قضا نہیں کرنا چاہیے اس کو اسی دن کے اندر پڑھنے کی اجازت ہے ہاں اگر پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس دن کی نماز تب بھی ہو جائے گی آئیے مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اگر ستر کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے جس کا چھپانا فرض تھا اب نماز پڑھتے ہوئے کھل گیا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی یاد رکھئے کہ جن آزا کا چھپانا فرض ہے اگر ان آزا میں سے کوئی بھی عزو چوتھائی حصے سے کم کھلا تو نماز ہو گئی اور اگر چوتھائی عزو کھل گیا اور فوراں چھپا لیا جب بھی ہو جائے گی لیکن اگر کھلا اور تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدار تک کھلا رہا یا پھر جان بوجھ کر کھول دیا تو ان دونوں ہی صورتوں کے اندر نماز نہیں ہوگی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اور اگر نماز فرض تھا وہ چوتھائی عزو کے برابر کھلا ہوا تھا اور اسی حالت کے اندر تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو گیا تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی کیونکہ شروع میں ہی جو ستر عورت کی شرط ہے وہ اس کی مکمل نہیں ہے جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں چیزوں کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے عورتوں کے لیے کان ستر عورت یعنی کان چھپانے کی چیز ہے اور دونوں کان جدہ جدہ ہے اب ایک کان اگر کھل جاتا ہے تو اب دیکھیں گے کتنا کھلا ہے اگر تو اس کان کا چوتھے حصے سے کم کھلا تو نماز ہو جائے گی اور اگر چوتھے حصے کی بقدر کھلا اور فوراً چھپا لیا تب بھی نماز ہو جائے گی اور اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر کھلا رہا یا پھر جان بوجھ کر چتھائی از کان کا کھلا یا پھر نماز شروع ہونے سے پہلے ہی کھلا ہوا تھا یا پورا کان ہی کھل گیا اور فوراً نہ چھپایا اور تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر کھلا رہا یا جان بوجھ کر ہی پورا کان کھول دیا تو ایسی صورت کے اندر عورت کی نماز نہیں ہوگی اس نماز میں ایک رکن میں اگر تین مرتبہ کھجایا تو یہ عمل کثیر ہے اور نماز ٹوڑ جاتی ہے مثال کے طور پہ قیام میں ہاتھ ہٹایا اور کھجایا پھر وہاں رکھ لیا اور پھر دوسری مرتبہ کھجایا اور پھر وہاں رکھ لیا دو مرتبہ کی ایک رکن میں اجازت ہے لہٰذا اس میں توجہ کی حاجت ہے یہ تو مسئلہ وہ ہے کہ جس میں ہاتھ کو حرکت دی جاری قیام میں ہے تو دو مرتبہ کی اجازت سجدے میں ہے دو مرتبہ کی اجازت پھر رکو میں ہے تو دو مرتبہ کی اجازت یعنی ہر رکن میں دو مرتبہ کی اجازت تو ہے اٹھایا دوسرے پاؤں میں کھجا لیا یا پندلی پہ کھجا لیا تو کیا یہی اصول یہاں پر بھی لاغو ہوگا یا نہیں فقہہ نے لکھا کہ جس طرح ہاتھ کو دو مرتبہ ہر رکن میں حرکت دینے کی اجازت ہے اور تیسرے مرتبہ کرنے سے عمل کسیر ہوتا اسی طرح اگر قیام میں کوئی شخص پاؤں کو حرکت دیتا ہے اور دوسرے پاؤں پر کھجا لیتا ہے اٹھا کر یا پھر پندلی پر کھجا لیتا ہے جیسے ہی تیسری مرتبہ ایک رکن میں یہی عمل کرے گا تو یہ عمل کسیر ہے اور یہ نماز کو توڑ دیتا ہے عمل کسیر کیا ہوتا ہے آئیے وہ بھی سمات فرمائیے عمل کسیر اس عمل کو کہتے ہیں کہ نمازی کو دور سے دیکھنے والا اسے یہ شک نہ رہے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے غالب گمان بھی ہوگا کہ یہ نماز میں نہیں ہے یقین کی صورت ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس کو عمل کسیر کہتے ہیں اور اگر یہ شک میں پڑ جائے کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں ہے یعنی کفیت ایسی ہے کہ دیکھنے والا شک میں پڑ گیا ہے تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں عمل قلیل نماز کو نہیں توڑتا البتہ عمل کسیر جو ہے یہ نماز کو توڑ دیتا ہے تو ان چیزوں کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے مدنی چینل کے ناظرین اگر خیار رکھتے رہیں گے تو کامل طریقے سے ہم نماز پڑ پائیں گے جب نماز کامل طریقے سے ہوگی تو کل بروز قیامت کالے کپڑے میں ڈال کر ہمارے مو پر بھی نہیں ماری جائے گی بلکہ اللہ تبارک وطالعہ ان کو قبولیت کے درجے پر فائز کرے گا بلکہ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص نماز کے رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کی نماز اسے مخاطب کر کے کہتی ہے جس ہوتا ہے اس نماز کو آسمانوں کی طرف لی جایا جاتا ہے آسمانوں کے دروازے پہلے ہی اس کی اس نماز کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ نماز آسمانوں پر پرواز کر جاتی ہے تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بہت بڑی بڑی حقیقت مدنی چینل کے ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں کچھ ریکارڈ سوالات شامل کرتے ہیں جی سوال چلائیے اسلام و رحمت اللہ و برکات میرا نام محمد عثمان عطاری ہے میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ارض یہ ہے کہ اگر نماز نے بھول کر سجدہ صاحب کے دو سجدہ میں سے ایک سجدہ کر لیا اور نماز مکمل کر لی تو نماز کا کیا حکم ہو گیا تو آخر میں سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ممکن ہے سجدہ صاحب میں دو سجدے کرنا پڑتے ہیں اگر کوئی شخص بھول گیا اور اس نے ایک سجدہ کیا اور پھر نماز کو کمپلیٹ کر لیا سلام پھیرتے ہی اگر اسے یاد آ جائے یا ایسے وقت میں یاد آیا کہ کوئی منافی نماز ابھی فیل اس نے نہیں کیا جیسے گفتگو کرنا یا مسجد سے باہر نکل جانا کسی اور کام میں مشغول ہو جانا اگر اس نے ابھی نہیں کیا اور یاد آ گیا تو فوراں وہ ایک سجدہ جو رہ گیا تھا تشہود کی حالت میں بیٹھ جائے ایک سجدہ کرے اور پھر تشہود پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے تو اس طرح وہ تلافی اس کی ممکن ہے لیکن اگر کوئی ایسا کام کر لیا ہے کہ جو منافی نماز ہے یعنی گفتگو کر واجب پورا ادا نہیں کیا اب اس نماز کا جس میں یہ سجدہ صاحب واجب ہوا تھا اس کا اعادہ کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا جی مزید سوال چلائیے میرا نام ملک شہریہ آرہے ہیں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے سنا کی جگہ اتہیات پڑھ دے تو کیا نماز ہو جائے گی اور کیا سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں اتہیات یہ بھی ایک سنا ہے اور سنا کے مقام پر اگر کوئی اتہیات بھی پڑھ لیتا ہے تو چونکہ سنا کی جگہ سنا کے محل میں اس نے سنا ہی پڑی اس وجہ سے نماز مکمل کر لے شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے مزید سوال چلائیے میرا نام موید احمد ہے میرا مفتی صاحب سوال ہے کہ مسبوق امام کے اسلام پھیرنے کے بعد جو پہلی رکعت پڑے گا اس میں سنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا مسبوق اس نمازی مقتدی کو کہتے ہیں کہ جو امام صاحب کے نماز شروع کرنے کے بعد دوسری تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہوا یعنی جس کی چند رکعتیں رہ جاتی ہیں وہ مسبوق مقتدی ہوتا ہے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگا تو یہ پہلی رکعت جو اپنی بقیہ پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا یہ اس کی قرات کے لحاظ سے چونکہ پہلی رکعت ہے اس لئے اس میں یہ سنا بھی پڑے گا اور سنا پڑھنے کے بعد تعوض تسمیہ سورة فاتحہ اور پھر کوئی سورت بھی ساتھ ملائے گا اس طرح یہ اپنی وہ پہلی رکعت جو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے پڑی یہ قرات کے حوالے سے چونکہ اس کی پہلی رکعت تھی تو پہلی رکعت کے ہی انداز سے اس میں قرات کی جائے گی مدیش چینلل کے راضیرین ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا آئندہ تک کے لئے اجازت دیجئے ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وآلہ 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 ہر عبادت سے بڑھ تر عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز ہر عبادت سے بڑھ تر عبادت نماز